پوری دنیا میں جو سٹڈیز ہوئی ہیں اس میں یہ ہے کہ عورتوں کو اپنے جسم کی طرف سے ادم اتمنان یعنی باڈی ڈس سیٹسفیکشن کافی کامن ہے جیسے موٹے یا پتلے ہونا لمبا یا چھوٹا ہونا خاص چھےپ ہونا یا خاص نا ہونا لیکن یہ کلچر پہ یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے کچھ کلچر میں یہ بہت زیادہ اہم بن گیا ہوئے اور کچھ کلچرز میں اس کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا یہ آپ کو جیسے جو تصویر نظر آئے گی وہ چوڑیاں پہنا دیتے ہیں جیسے گردن لمبی ہو جاتی ہے اس کلچر میں یہ بیوٹی ہے اور ضروری ہے جبکہ اگر یہ کسی اور جگہ ہوگی تو یہ باڈی ڈس فگر ہونا یا ڈس پرپورشنٹ ہونا سمجھا جائے گا یہ ٹاپک ہم اس میں منٹل ہیلتھ کے حوالے سے کیوں لا رہے ہیں کیونکہ ویل بینگ اور ویمن این کلچر یہ آپس میں کافی زیادہ گھلے ملے ہوئے ہیں تو اگر آپ ایک جنرل ویل بینگ کی بات کریں سوسائیٹی کی کون سے کلچر زیادہ خوش ہیں وہ بات ہم کر چکے ہیں اب کچھ چیزیں ہیں جو کسی کلچر میں عورت کی ویل بینگ کو امپیکٹ کر رہے ہیں یا اس سے خاص طور پر کوئی ریلیٹ کر رہے ہیں تو اس لیے ہم اس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے تھے اب عورتوں کی جو ویل بینگ ہے اکراس کلچر پوری دنیا میں ہر سوسائیٹی اور ہر کلچر میں عورتوں کی جو ویل بینگ ہے وہ ان کی فیزیکل ہیلتھ اور منٹل ہیلتھ دونوں کو ملا کے بنتی ہے وہ جنرلی زیادہ روبیسٹ ہوتی ہیں یعنی دیر میں بیمار ہوتی ہیں اور منٹل ہیلتھ میں بھی ان کو دیر میں کولیپس ہوتی ہیں اس کی کچھ وجہ ان کے پروٹیکٹیو ہارمون سمجھے جاتے ہیں which means کہ کیونکہ women are childbearing they have a lot more protection from nature and resilience for a long time resilience جیسے میں نے پہلے کہا تھا bounce back کرنے کی capacity کو کہتے ہیں کہ کوئی چیز ہو وہ آپ کو دبائے اور آپ پھر واپس اپنی اصلی حالت میں آ جائیں تو یہ جو resilience ہے یہ عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے اور emotional resilience بھی because of their system which has to absorb the demands of and the nurturing duty of the motherhood ٹھیک ہے اچھا اکثر western media جو ہے وہ aging female کے بارے میں negative imaging پہلاتا ہے جیسے بڑا ہونا بھی کوئی خاصتہ بھی عورت کا بڑا ہونا جو ہے وہ کوئی مشکل عداس کرنے والی یا بھاگنے والی بات ہے تو جیسا میں نے کہا کہ اس میں کلچر جو ہے پرانے کلچر اس میں عورت کا بڑا ہونا اس کی پریسٹیج میں اضافہ کرتا تھا ہمارے ہاں بھی ہے لیکن western کی ہم بات کر رہے ہیں کہ they are ageist they promote the younger because it has an advertising value and اس ageism کی وجہ سے وہ اس کے بارے میں ایک نیگٹیف سائی میں جو چاہتا ہے کہ ان کی فیزیکل اپیرنس چینج ہوتی ہے تو اس لیے یونائٹیڈ سٹیٹس میں آپ کو عورتوں میں یہ انگزائیٹی زیادہ ملے گی کہ بڑا ہونے کی وجہ سے جو پریشانی ہے جبکہ کوریا میں عورتوں میں یہ پریشانی آپ کو نہیں ملے گی کیونکہ ان کو age کے ساتھ اپنی اپیرنس کے بارے میں اتنی فکر یا انگزائیٹی نہیں ہوتی اب ایک اور چیز جسے ہم ری پروڈکشن کرتے ہیں domestic responsibilities کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں motherhood سے related ہیں اور عورتوں کی health well being اور ان کی mental health کے لیے ان سب چیزوں کے ساتھ سب ملکوں میں relationship دیکھا گیا ہے for example child birth کے بعد hormones کی وجہ سے low mood ہونا جو اگر severe ہو جائے تو اس کو postpartum depression کہتے ہیں اور اگر وہ ہلکا پھلکاوت اس کو baby blues یا postpartum blues کہتے ہیں وہ hormonal changes سے ہوتے ہیں یہ پوری دنیا میں ہر کلچر میں document کیے گئے ہیں gynecologist کا اگر comparison کر لیا جائے اور psychologist کا تو بڑی study بنتی ہے but it is quite across the globe لیکن chin cultures میں بچے کی بدائش کے پاس کچھ ایسی customs ہیں جن میں عورت کا خیال رکھا جاتا ہے اس کو خوبصورت رکھا جاتا ہے اس کو comfort میں رکھا جاتا ہے اس کی آرام کا خیال رکھا جاتا ہے اس کی ذہنی عصائش اور آرام کا خیال رکھا جاتا ہے اسے کوئی stress نہ ہو اس کو نازک سمجھا جاتا ہے تو اس سارے لاد اٹھانے والے cultures جو ہیں یا societies جو ہیں ان میں postpartum depression تقریباً بالکل نل ہوتی ہے وہ جو تھوڑی بہت emotional changes ہوتی ہیں وہ دیکھ بھال اور اس کیر کی وجہ سے بہت غائب ہو جاتی ہیں ہمارے ہاں یہ رواج تھا انڈو پاکستان میں چائنہ میں کچھ افریقان نیشنز میں انڈونیشیا جپان میں کہ for 40 days the women were really looked after they were not having any responsibilities they were physically comfortable وہ ایک خوشبو والے کمرے میں اچھے سے محول میں بغیر کسی گھر کی duty کے رہتی تھی اور ان کی کیر کرنے والا ان کے پاس کوئی نہ کوئی ہوتا تھا اور ان کے مزاج کا بھی خیال رکھا جاتا تھا کہ وہ خوش رہے انہیں خوش رکھا جاتا تھا وجہ یہ کہ ان کی باڈی ایک بڑی چینج سے گزری ہے اور وہ آگے بچے کو دیکھ رہی ہیں تو اگر وہ خوش ہوں گی تو بچے کی ہیلتھ اچھی ہوگی اس صورتحال میں postpartum depression جسے کہتے ہیں وہ بالکل disappear ہو جاتی ہے اور بہت کم report گئی گئی ہے مثلا کہ لاش یا بلتستان میں کے culture تھا کہ وہاں پہ ایسے hurts ہوتے تھے جن میں بچے کو لے کے عورتیں shift ہو جاتی تھیں اور بڑی موج کی زندگی گزارتی تھی there is very little depression experience اور اس طرح اور cultures میں بھی اس طرح کی چیزیں موجود ہیں ظاہر ہے ماں بننا ایک پوری ideology ہے اور اس کی عورت کی well being سے بہت تعلق ہے اور یہ ایک عورت کی خوشی کے لیے کافی اہم چیز ہے تو ہر culture میں یہ دیکھا گیا کہ ماں بننے کا تعلق عورت کی well being سے ہے اگر اس کی body اور mind کا خیال رکھا جائے وہ خود بھی اور society بھی اچھا دوسری چیز ہے جو عورت کی well being کو effect کرتی ہے وہ violence ہے یہ بھی تمام societies میں پایا گیا ہے کہ عورت جو ہے وہ اس کی well being کو جو چیز impact کر رہی ہوتی علاوہ اس کی physical اور mental health کے وہ ہے اس کے ادگت جو اگر کوئی جبر یا تشدد ہے تو اس کے لیے بھی cross culturally یہی دیکھا گیا ہے کہ جب بھی violence ہوگا گھر میں یا کسی relationship میں تو women کی well being جو ہے وہ صرف اس کی نہیں جس پہ ہو رہا ہے بلکہ اس کے جو بچے ہیں اس کی ادگت کا جو جتنے بھی لوگ ہیں ان کی mental health بھی اس سے effect ہوتی ہے تو that is also which is cross culturally been seen as effecting the mental health and emotional health of people and families who go through violence اور then there is the female leadership جس میں cultural rules ہوتے ہیں کیا عورت کسی position of authority میں ہو سکتی ہے اس میں cross cultural جو ڈفرنسز ہیں وہ اس حد پک تھے کہ پہلے تو women leaders بھی تھی war میں بھی leaders تھیں جنگ کی قیادت بھی کرتی تھیں سلطان بھی بنی پھر ایک period آیا western کا جس میں مرد جو ہیں انہوں نے societies کو کافی control کیا اب ایک debate چل گئی ہے کہ عورت اس کی صحت اس کی health اس کی well being جو ہے کیا اس کو leadership role کے لیے کمزور بناتی ہے but now جو feminist activism ہوئے ہیں اس نے یہ کہا ہے پوری دنیا میں کہ عورتیں ہر وہ کام کر سکتی ہیں جو کہ ان کی جو کہ مت کر سکتے ہیں although that's not always true but اس سے ان کی جو کسی کمزوری سے جڑانی ہوا یہ انسان کی صلاحیت سے جڑا ہے جو leader ہے وہ مرد ہے یا عورت ہے وہ leader بن سکتا ہے جس میں leadership نہیں ہے وہ مرد ہے یا عورت ہے وہ lead نہیں کر سکتا so people are good managers not because they are men and women people are good managers because they have the management ability یہ تھا ہمارا women well being اور culture کے حوالے سے کچھ بات کسی کچھ بات کو بات کر سکتا ہے جوال chick members